اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس نیکس ویڈیو کلپ میں ہم ایکسپرٹ سسٹم کے تھوڑی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہیومن ایکسپرٹ سے کمپیریزن کیا جائے کہ ایکسپرٹ سسٹم کو تو پھر ہمیں کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہیومن بیئنس کا ایک چار ڈیوریشن اپ لائف ہے اس کے بعد ہیومن ایکسپرٹ جائے وہ پیریش ہو جاتے ہیں ہماری لائف ختم ہو جاتی ہے جبکہ مسشن اس کی لائف ٹائم زیادہ ہو سکتی ہے مشین زیادہ سے تک رہ سکتی ہے تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ سسٹم ہے it is permanent human beings are not permanent تو یہ ہمیں ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ نالجج ہے یا ہمارے پاس ایک پرابلم صالوڈنگ انٹیٹی اگر بن گیا ہے تو وہ بہت عرصہ تک useful رہے گی جب تک کہ اس کا ایڈوانس نہیں آجاتا یا یہ ہے کہ وہ کسی اور ایکسپارٹ چیز سے ریپلیس نہیں ہو جاتی ہے اچھا جب ہمارے پاس easy to transfer knowledge کی transfer جو کہ human being میں بہت ہی difficult ہے اگر ہم اپنے کسی human expert سے کہیں کہ اپنا knowledge وہ describe کرتے ہیں تو human experts books لکھتے ہیں لیکن it takes a lot of time for human experts to write down their knowledge in the form of books in the form of published works سے تو اس پہ کافی effort لگ دیا ہے اچھا پھر ایک تو یہ intermediate medium میں آگیا کہ ابھی book ابھی یہ transfer نہیں ہوا جب تک کہ وہ knowledge books سے دوسرے human beings میں نہیں جاتا تو وہ that is not easy تو اگر expert system ہو تو ایک اگر ہم expert system سے کہیں کہ with the help of just one single command expert system can write down can document its knowledge very quickly ایک expert system جو ہے within minutes جو ہے اپنا سارا knowledge جو ہے وہ document کی فار میں ہمیں produce کا دیکھا اچھا اب expert system جو ہے اگر اس نے اپنا knowledge share کرنا ہے with an other expert system with an other system جو کہ same form of knowledge کو use کر رہا ہے تو it will be very easy for systems to transfer to share the knowledge اس میں جو ہے میں سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانے والی کام نہیں ہے وہ just file جو ہے وہ data جو ہے وہ material جو ہے وہ knowledge جو ہے وہ copy کرنا پڑے گا دوسرے system میں جو ہے وہ feed کرنا پڑے گا اور سارا knowledge جو ہے وہ دوسرا system quickly within minutes جو ہے within seconds دوسرا system جو ہے وہ use کرنا پڑے گا knowledge transfer بہت easy ہے from expert system to expert system from human expert to a human being جو ہے وہ بہت difficult کام ہے تو یہ آپ دیکھیں ہمیں major advantage ہوگا وہی بات easy to document والی بات ہوگی کہ ہم human beings جو ہے اپنا knowledge document کرنا آسان نہیں ہوتا machine کے لئے software کے لئے اپنا knowledge document کرنا جو ہے آسان ہو سکتا ہے consistent ہم human beings کی ایک quality ہے کہ ہم میں emotions ہوتے ہیں اب بعض اوقات human expert کہ اگر کوئی problem ہے کوئی گھر میں مسئلہ ہے یا یہ کوئی پریشانی ہے تو اس کی performance considerably degrade ہو جاتی ہے اگر بہت اچھا ڈاکٹر تھا لیکن اگر وہ خود اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مو ٹھیک نہیں ہے تو می بھی وہ جو ہے اس کی performance degrade ہوگی تو ہم human being میں consistency lack of consistency بہت زیادہ ہے جبکہ اگر ہم کوئی expert system بنا لیتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے consistent solution دے گا environment کا اثر اس کی performance پہ جو ہے وہ نہیں ہوگا تو یہ ہمیں جو ہے ایک بہت بڑا advantage ہے اچھا affordable human experts سب سے costly resource ہے human resource کسی بھی ڈومین میں لے لیں expert system جب ہم بناتے ہیں می بھی اس کی initial cost جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی لیکن long term میں run time پہ software کی machine کی cost human beings سے ہمیشہ ہمیشہ لازمی طور پہ less ہوگی اس کی availability بھی زیادہ ہے expert system کی چوبیس گھنڈے کام کر سکتا ہے human being جو ہے وہ چوبیس گھنڈے نہیں کام کر سکتا ہے اس نے rest کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو with the help with respect to the performance and the investment issue human experts are very very costly machine جب ایک بن جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ expert level ہوتی ہے اور اس کا copy کرنا duplicate کرنا بہت آسان ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں human expert کو duplicate نہیں کر سکتے دوسرا expert اسی طرح کا human being prepare کرنے کے لیے years سے لگتے ہیں software کو یا machine کو اگر اس میں کوئی hardware components ہو تو definitely تھوڑا time لگے گا لیکن اگر totally وہ software based ہے expert system آپ کا تو پھر جو ہے اس کو copy duplicate کرنے میں millions of copies جہاں وہ بنائی جا سکتی ہیں without any effort تو easy to duplicate affordable consistent اگر ہمیں expert level problems کے لیے expert systems ہم بناتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ advantages جو ہے وہ ہمیں ہوتے ہیں اچھا جی next slide ہم دیکھتے ہیں different characteristics of expert system کے robustness لازمی نہیں کہ ideal input کے لیے کام کریں expert system جب وہ robust ہنا چاہیے اگر wrong data آتا آتا ہے تو اس کو وہ filter آؤٹ کریں اگر صحیح input نہیں آرہا تو اس میں data میں weakness ہے یا envolved تو اس کی performance degrade نہیں ہونی چاہیے considerably تو جو ہم کہتے ہیں cleansing mechanism data کی cleansing ہونی چاہیے data مطلب different algorithms اور technique use کرتے ہوئے performance کو maintain کرنا چاہیے expert system کو یہ اس میں quality ڈا ہونی چاہیے flexibility ہونی چاہیے یہ نہیں کہ صرف ایک طرح اگر problems حال کریں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں اگر environment change ہوتا ہے اگر scenarios change ہوتا ہے تو ہمارا flexible ہے نب کو took up with this situation because the real world is dynamic ever changing environment دنیا جو ہے وہ ہمیشہ change ہو رہی ہے اور کبھی بھی وہی situation دنیا میں دوبارہ repeat نہیں ہوتی تو ایک software system جو ہے اگر flexible نہیں ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا اور flexibility جو ہے وہ learning سے بھی آ سکتی ہے لیکن learning کو میں ازے separate characteristic آگے describe کرتے ہیں تو accountability justification mechanism جو typical architecture میں نے previous ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا accountability جو ہے وہ ہونی چاہیے justification ہونی چاہیے justification mechanism ہونا چاہیے convention software میں یہ چیز نہیں ہوتی expert system جو ہے وہ display کرے user کو بتائے بھی یہ decision یہ solution یہ solution اس طرح سے generate ہوا ہے soundness انہیں چاہیے problems ایک expert system جو ہے ایک expert system کے پاس جو ہے وہ sound اور detail nele 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 چاہیے یہ ایک 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 characteristic ہے جو کہ بہت important ہے کوئی بھی جیسے doctor اور compounder میں فرق ہوتا ہے کہ treat compounder بھی بہت 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 quickly اور efficiently treat کر رہتا ہے لیکن اس کے پاس ڈیٹیلڈ نالیج نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس ساونڈ ڈیٹیلڈ نالیج ہوتا ہے تو ایک ایک سپار سسٹم جو ہے شیلو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جس جو ہے اس نے سرٹن ٹیکنیچ بنائی ہوئے اور وہیں سے ہمیں جو ہے وہ ریٹرن کا دیتا ہے سلوشن بلکہ اس کے پاس ڈیٹیلڈ نالیج جو ہے ساونڈ نالیج ہے ہے اس پرابلم ڈومین کا یہ ایک 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 اپورٹنٹ کررکٹریسٹک ہے می بھی یہ سرپیس کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ جو ہے اپورٹنٹ ہے کہ ایکسپارٹ سستم جب ہمارا جو ہے فر آل ٹائپس آه کمپلیکس سیٹویشن اگر اچھونے گود ریزلٹ دینا ہے تو اس کے پاس سپیشینٹ نالیج ڈیٹیلڈ نالیج ہونا چاہیے اچھا جی رییوسیبیلیٹی ہونا چاہیے ری یوزی بلیٹی کہ ہم ایک ایکسپرٹ سیتم کو اگر ہم دوبارہ یوز کرنا چاہے ہیں دوپلیکٹ کرنا چاہے ہیں جس طرح کی obviously in that particular ڈومین لیکن ہم اسے جتنی مرتبہ جتنا مرضیہ یوز کرنا چاہے ہیں ہم اسے یوز کر سکے ہیں ری یوزی بلیٹی ہونی چاہیے ایک ایکسپرٹ سیتم میں اور ایکسٹینسی بلیٹی ہونی چاہیے ہم ایک ایکسپرٹ سیتم کو ایکسٹینٹ بھی کر سکے ہیں in the form of knowledge knowledge add learning ability کی مدد سے بھی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں اگر functionality enhance کرنا چاہے ہیں behavior اس کا update کرنا چاہے تو وہ بھی جو ہے وہ possible ہونا چاہیے اور وہ کیسے possible ہوگا conventional software میں یہ اتنا آسان بات نہیں ہے ہم جو ہے AI کی technique discuss کریں گے کہ extensibility کہ ہمارا software کیسے extend ہوگا not just with the help of programming but اس کی functionality بھی improve ہو سکتی ہے by adding new knowledge knowledge کی مدد سے اس کا behavior جو ہے وہ extend ہوتا جائے update ہوتا جائے refine ہوتا جائے یہ ایک والپیز ایکسپرٹ سیتم میں جو ہے وہ ہونی چاہیے یہاں تک کے ویڈیو کلپ میں ابھی اتنا کافی ہے نیکسٹ ویڈیو کلپ میں ہم ایکسپرٹ سیتم کی مزید ڈیفرنٹ والٹیز ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں